مرکمہ سلام علیکم مررون کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آئی ہو فیب ٹھیک ہوں گے آج کافے دن بعد میں نے غلطی کر لی کہ میں پیجنز کو کھول لوں حاوپسو کہ یہ جیسے میں نے کھولے ہیں ویسے ہی بن ہو جائیں تو پیجنز کو کھولا ہے تو پھر میں پیکوکس کو بالکل نہیں کھولوں گی کیونکہ یہ تنگ کرتے ہیں ابھی جو ہیں پیجنز کافی زیادہ ریلیکس ہو رہے ہیں تب پھر ان کو ریلیکس ہونے دیتے ہیں آج کل پیجنز جو ہیں مٹی بڑی چوک سے کھا رہے ہیں یہ دیواروں سے نکال نکال کے تو پہلے بھی میں نوک کر رہی تھی اور ابھی دیکھ رہے ہوں کہ مٹی میں جوک دہنا کافی پسند کرتے ہیں تو ابھی میں ان کو دانا تو بلکل نہیں دوں گی دانا ان کو ان کے کیج میں ڈالوں گی تاکہ یہ جلدی سے اپنے کیج میں چلے جائیں اب ان کو ایسے ہی ریلیکس کرنے دیتے ہیں انجوائے کرنے دیتے ہیں اور ریبیٹس کو دیکھتے ہیں اور یہاں پر کتنز ہمارے بیٹ میں ہے میں تھری ٹائمز ان کو ملک تو دے رہی ہوں لیکن یہ بلکل بھی نہیں پی رہی کیونکہ جب سے انہوں نے ڈالوں کو کھایا ہے تو پھر میں نے ان کا جو میٹ ہے بلکل بند کر دیا ان کا بوائل میٹ بھی ہے وہ بھی بلکل بند کر دیا کہ ابھی ان کو صرف ملک پر رکھتی ہوں اور یہ ملک جو ہے بلکل نہیں پی رہی اگر آپ کو اس بارے میں کچھ پتہ ہے تو کومنٹس پوک میں جو ضرور بتائیے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور جیسے ہی میں پیجنز کو بند کروں گی پھر میں گنیفالز اور سلکی ہن کو کھول دوں گی ابھی فیلحال یہ بند ہی رہیں گے کیونکہ ابھی ہمارے پیجنز کھولے ہیں تو ابھی پیجنز کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد باری باری سب پرٹس کو کھولیں گے یہ میں نے کیا کیا یہ تھوڑی دیر ہوگی تھی ان کو بائی پھٹتے ہوئے تو پھر میں نے جلدی سے ان کو دانہ ڈال دیا اور ہمارے جو پیجنز ہیں خود سے بھاگ کر اپنے کیج میں چلے گئے تو یہ والی ٹرک کیسی لگی آپ سب کو کومنٹس پوک میں مجھے ضرور بتائیے گا اور سب پیجنز جو ہیں وہ اندر چلے گئے تو اپسے بھوکے پیجنز کو بائی نکالنا ہے اور کیج میں ڈائٹ دے لینی ہے اور پھر ان کو بند کر دینا ہے تو یہ والی ٹرک جو ہے وہ کامیاب ہوئی اور ہم کھولتے ہیں اپنے پیکوکس کو ابھی میں نے پیکوکس کو تندر ہی ڈائٹ دے دی کیونکہ کل میں نے پیکوکس کو کھولا تھا اور گونفولز کو نہیں کھولا تھا میں ان کو ایک ساتھ اس لیے نہیں کھولتی کیونکہ پیکوکس کو کھولو اور گونفولز کو تو وہ پیکوکس کو مارتے ہیں اور پھر ہمارے جو پیکوکس ہیں وہ چھت پر چڑ جاتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں اس وجہ سے میں ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے آگے پیچھے کھولتی ہوں تو ابھی ایسا کرتی ہوں کہ گنفولز اور سلکی چکن کو کھولتے ہیں اور پیپی ڈکس کو بھی میں نے کھول دیا ہے تو بیپی ڈکس یہاں پر اپنے ڈائیٹ کو انجوائی کر رہے ہیں تو ہم سلکی چکن اور گنفولز کو کھولتے ہیں تو اب ہم گنفولز اور سلکی چکن کو کھولتے ہیں ہماری ڈکس ٹیل ویڈ میں ہے کہ ان کو بھی کھولا جائے تو پھر میں ڈکس کو بھی کھول دیتی ہوں اپنے سو پیٹس کو تو میں نے دیکھ لیا ہے لیکن ریبٹس جو ہیں مجھے بلکل بھی نظر نہیں آرہے مجھے لگتا ہے کہ ریبٹس کو جنگلی بلیوں نے تو نہیں کھولیا کیونکہ ریبٹس جو ہیں وہ مجھے کہیں پر بھی نظر نہیں آرہے اور اس ٹائم ریبٹس جو ہیں میں ڈائیٹ کے لیے باہر ہوتے ہیں ویڈ کر رہتے ہیں لیکن آج مجھے اس بھی ریبٹس نظر نہیں آرہا ریبٹس کدھر چلے گا ہے ایسا کرتے ہوں کہ میں تھوڑا سو یہاں سے گھاس اٹھاتی ہوں اور ریبٹس کی گھسے پاس ڈالتے ہوں اگر تو ریبٹس ہوئے تو وہ ضرور آئیں گے ورنہ تو ہمارے ریبٹس کو کوئی کھا گیا ریبٹس نہیں نظر آرہے لگتا ہے کوئی بلی لے گئی ہے ریبٹس کو ایک بھی ریبٹ یہاں پر مجھے نظر نہیں آرہا اور میں کافی جھر سے یہاں پر بیٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے یہاں پر گھاس پر ڈال دیا ہے اگر ریبٹ ہوتے تو ضرور آتے باہر عمومن اس پہلے کیج کے نیچے ریبٹس ہوتے ہیں یا پھر جہیں پر باہر ہی ہوتے ہیں لیکن آج مجھے اس ریبٹ بھی نظر نہیں آرہا ریبٹ کہاں چلے گئے یہاں پر یہوالے جو ڈکس ہیں بیبی ڈکس کے پیچھے ہیں اور سلکی چکن بھی بڑی مشکل سے باہر آگیا لیکن ہمارے ریبٹ نظر نہیں آرہے میں بہت زیادہ پریشان ہوں ریبٹس کے لیے کیونکہ ریبٹ آخر کہاں چلے گئے حضرت سے ریبٹ یہاں پر ہوتے تو جیسے میں نے یہاں پر گھاس ڈالا ہے تو ریبٹ کو باہر آنا چاہیے تھا تینوں کی تین ریبٹ میں سے ایک ریبٹ بھی نہیں ہے کیج کے نیچے ڈھونڈتے ہیں کیج کے نیچے بھی نہیں ہے ریبٹ کہاں چلے گئے مجھے لگتا ہے کہ ریبٹ پر کسی نے اٹیک کر دیا اور ہمارے سب ریبٹ یہاں سے آج غائب ہیں مجھے پور ٹینشن ہو لی ہے کہ ریبٹ کی تر چلے گئے